آج کا مارا ڈھوپک ہے پیٹولیم جیالوجی پیٹولیم جیالوجی پیٹولیم جیالوجی میں ہم آئیڈو کاربن فیولز پیٹولیم جیالوجی میں ہم آئیڈو کاربن فیولز چاہے وہ گیسی ہو یا آئل ہو ان کے آئریجن، آئرنس، مویمنٹ، آکومیلیشن اور ایکسپلور کرنے کے طریقے پڑھتے ہیں پیٹولیم آئل کمپلیکس مکچر آف نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤن نیچرلی اکرنگ آئیڈو کاربن کا کمپلیکس مکچر اس کو پیٹولیم دیں آرگینک ریچ سیڈیمنٹ آر بریڈ این بیسین آرگینک ریچ سیڈیمنٹ آر بریڈ ہوتے ہیں ایک بیسین میں ہوتی ہے اس کے اوپر ہیٹ این پریشر پڑھتا ہے ہیٹ این پریشر کی وجہ سے کاربن انیمل اور پرانٹ سے آئل انڈ گیس میں چینج ہو جاتے ہیں ٹرو ٹائمز انڈر پیشر ایڈ ٹپریچر اسوشییٹیڈ ویڈ ڈی پوریل آرگینک انڈر کو فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ایونچولی فارمنگ آئل ٹائم کے ساتھ آرگینک میٹر پہ فیزیکل اور کیمیکل چینجز آ جاتے ہیں پیشر اور ٹمپریچر کی وجہ سے جو کہ آئل میں پر چینج ہو جاتے ہیں اورجین آف آئل سیونٹی پرسنٹ آف وولڈ آئل فارمڈ انہاں میسوزویک ایرہ دنیا کا سیونٹی پرسنٹ آئل میسوزویک ایرہ میں بنا ہے ٹروپیکل کلیمیٹ وارمون بھلیس اکسیجن آئل ٹروپیکل کلیمیٹ میں بنے ہیں اور ایک گرم آئل میں جہاں پہ آکسیجن کھم سورس اب آئل پڑھیں گے تو سورس روک اور ریزروائے روک لازمی پڑھیں گے سورس روک وات اس سورس آف آئل اگوڈ سورس روک اگوڈ سورس روک اگوڈ سورس روک سب سے گوڈ سورس روک جو ہی وہ بیکن ایک شل اورگینک ریچ شل جنریشن آف آئل شروع ہو جاتا ہے جب جنریشن آف آئل شروع ہو جاتا ہے تو یہ نورمالی روک کرنا شروع کر جاتا ہے سورس روک ایک ایسا روک ہے جس میں اورگینک میٹریل موجود ہوتا ہے اور وہ آئیڈو کاربن جنریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو سورس روک کا ایک بہترین ایک جمپل شل ہے سورس روک میں پلانٹ، آل جائی اور بیکٹیریا کے اورگینک میٹر آئی ہیٹ اور پیشر کی وجہ سے وین گیس میں چنج ہو جاتے ہیں ملین آف آئل شروع ہو جاتے ہیں سورس روک پڑا، اب ریزروائر کی طرف آتے ہیں ریزروائر روک ایک ایسا روک جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ فلوٹ اور گیس کو سٹور کر سکے ہیں ریزروائر روک میں دو خاصیات ہوں ان کیوں کی پورس کر سکتا ہے اب ریزروائر کی طرف آئی ہے اگر بہترین شروع ہو سکتا ہے سورس روک میں پورس ہوں اسی بہترین شروع ہو اس کو پورس کرسدک جس میں تک دائیں بہترین بڑھ سورس میں روک ہو چکے پورس کر سکیں بہترین بڑھ سورس میں جو فلوڈ دائم چاہے وہ آئل ہو وارٹر ہو یا پھر گیس ہو ریزروائیڈ راک ریزروائیڈ راک ریزروائیڈ راک ریزروائیڈ راک پورس بھی ہوتا ہے اور پرمیابل بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو امٹی سپیس وہ انٹرلنک بھی ہیں سینڈ سٹون اور کاربونیٹس لائم سٹون دونوں اچھاں دونوں پورس بھی ہیں اور پرمیابل بھی ہیں ایک ریزروائیڈ کے پھر پورس بھی ہوتا ہے اور پرمیابل بھی ہوتا ہے جس کے پورس انٹرلنک بھی ہیں وین کے اپنی پر دیکھیں شیٹ ایما ریزروائیڈ راک کے پاتھ پڑھیں گے ڈریپس موپائل ایڈراری 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 پرسیل اور محطب رنگ نجھے بریزرواری تیراری کنڈیشن میں موپائل ہوتا ہے ارکت کرتا رہتا ہے تو اسے ٹرپ ہونا چاہیے گا اگر ٹرپ نہ ہو تو وہ روک سے نکل جائے گا تو آئل پرسیل کے لئے ٹرپ کا ہونا لازمی ہے تاکہ آئل وہاں پہ اکوملیٹ ہو سکے اور روک جس میں پرمیابیلٹی نہ ہو ایک ٹرپنگ مٹیریل کا کام کرتا ہے مثال شل، سالٹس اور اینائیڈرائٹس ہیں گوڈ ٹرپ گوڈ ٹرپ روک میں شل آتا ہے سالٹس اور اینائیڈرائٹس آتے ہیں پیٹرولیم جیلوجی میں ٹرپ ایک جیلیلکل سٹرکچر ہے جوکہ آئیڈوکاربن کو علاو کرتا ہے کہ وہ ریزروار کے اندر ہی ایکمولیٹ ہو سکے مطلب ریزروائروں سے اسکے اپنا ہو سکے There are two primary trap types structural اور static graphic A structural trap is formed by tectonic processes after deposition of the reservoir beds involved سٹرکچرال ٹریپ ٹیکٹونک پروسیس کی وجہ سے بنتا ہے اس میں چاہے فولڈ ہو یا فالٹ ہو جبکہ سٹرکٹی گرافک ٹریپ جب سیڈیمنٹ ڈیپوزیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بنتا ہے مطلب جب ریزروائر آگ چاہے وہ سینڈ سٹون ہو یا لائم سٹون ہو جب وہ ڈیپوزیٹ ہوا ہے اس کے اوپر جب شیل ڈیپوزیٹ ہوا ہے تو وہ ایک ٹریپ کا کام کرتا ہے ٹریپ کو اب ہم اتنا ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو لیکچر بنائیں گے ضرور انشاءاللہ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو